دھڑالو جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری ان لوگوں کے نام آج بھی زندہ ہے میں ہر سال زلہ بھکر تسل منکرہ جاتا ہوں رگستانی علاقہ ہے میں پہلی دفعہ وہاں آزر ہوا مرشد آباد کے نام سے ایک آستان ہے پہلی دفعہ آزر ہوا میلو میل نہ بستی نہ آبادی نہ شجر سایدار نہ شجر پھلدار پانی ملا کڑوا کسیلہ حیرت کی دنیا میں کھو گیا مالک نہ صداگر نہ کسی ریاست کا مالک اس کی قبر اتنے لوگ کہاں سے آگئے تو میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابرائے جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ انہیں مٹھنے نہیں دیتا میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا علماء کو صوفیاء کو اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا ایک دیوانہ کہہ رہا تھا ارے میں گسارو صویرے صویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونکے ہیں فقیروں کے دیرے اوہ بھائی عمل والے نہیں مٹتے زندہ رہتے ہیں دلوں میں دھڑکن بن کے عباد رہتے ہیں لاہور سے ایک جوان یہ افغانستان سے ایک جوان اٹھا اور لاہور آیا کچھی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پہ لائے بٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دی جاؤ اس کی قبر پہ دن کا اجالہ رات کا سناٹا کڑکتی دھو برستے بادل میں بھی گیا ہوں آپ بھی ہزار بار گئے ہوں کہ اس کی قبر پہ اشاق کا میلہ ہے اوہ بھائی کوئی سورہ یاسین کوئی سورہ رحمان پڑتا ہے دیتا اللہ ہے لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی یادت ہوتی ہے تب ہی تو موئین و دین چشتی اج میری سنجری رحمت اللہ علیہ جس کی ایک نگاہ نے نوے لاکھ مشرقوں کو کوئی ایمان دیا شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں لے آئی چالیس دن کا چلہ کاٹا دامن بھرا تو بے ساختہ بول اٹھا گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کامل آرہ رہنمار اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے وہ کہتا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہرم یہ عمل والا ہے اس کو اس دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً ایک ہزار سال کا زمانہ بیتنے والا ہے لیکن آج بھی دلوں میں دھڑکن بن کے عباد ہے بھائی اس نے زندگی اللہ رسول کے نام لگائی آج بھی زندہ ہے ہم کہتے بھائی عبرت کی اگر آنکھ ہے تو تماشاں لوگوں کا بھی دیکھو جن کے نام کا کبھی توتی بولتا تھا کہاں گے وہ لوگ یار بڑے بڑے نام آپ نے بھی سنے کارون آیا نام مٹ گیا حامان آیا نام مٹ گیا شداد آیا نام مٹ گیا چنگیز آیا نام مٹ گیا ہلاکوہ آیا نام مٹ گیا آل ساسان ساڑھے اکتیس سو سال ایران پہ حکومت کرنے والے لوگ ہیں اور انہی کی نسل سے ڈیڑھ سو حکمران آیا کہاں گے بھائی بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے کچکلا بڑے بڑے شہنشائے اور خات میں ملے اور بھائی کبھی کہانیاں پڑھو ان لوگوں کے جن کے نام کے تذکرے تھے راوی کا دوسرا کنار ہے وہاں ایک بہت بڑا نام تھا نام آج بھی ہے لیکن تاریخ کے اوراک میں گرد اولود ہے مقبریں ان کی آج بھی ہیں لیکن کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے کبھی زمانہ تھا یار اشارہ عبرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی گردنے کٹ جاتی تھی جاؤ ان کے مقبروں پر آج وہاں حسرتیں ہیں میں بھی وہاں گیا ہوں محضر عبرت کے لیے تاش کی ٹولیاں کتوں کو پشاب کرتے دیکھے جوتوں سمیت کبروں پہ چڑھتے دیکھا جوانوں کو کبھی نام تھا کبھی تذکرے تھے لیکن خاک میں ملے اور سمن آباد کے اندر یہ نور جہان کی بیٹی کا مقبرہ ہے جہانگیر کی بیٹی ہے یہ شائرہ تھی اور اس کی قبر کے قطبے پر آج بھی حسرت و براشیر لکھا ہے وہ کہتی بر مزارے ماں غریب ہیں نئے چراغیں نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صداے بلبلے وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پر کون آئے گا نہ کوئی چراغ جلائے گا نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا نہ بلبل یہاں آت کے گھیت گائے گی نام مٹ گے پیغام مٹ گے نام جوانوں نہیں کے زندہ جنہوں نے زندگی کلمہ لمحہ اللہ رسول کے لئے وقف کیا ہوگا آئیے تھوڑی سی زندگی ہے غریمہ جانو دھوڑو خود کو تھکاؤ ان راہوں پہ جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچی ہے مجسر ہیں تو مبارک روٹ گئی ہیں تو آجو یار منا لیں اپنے رب کو ہم دوبارہ ہاں بالکل عذرت جو توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ اپنی آخرت کے لئے یہی ہے کہ قرآن مجید اور اس کے علاوہ جو بھی دینی مدارس میں لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے معامل مددگار بنے ان کے دست و بازو بنے اور دین کا کام درم و دینار سے میرے نبی نے فرمایتا ہے آخری زمانے میں درم و دینار سے ہوگا وسائل ہوں گے تو ہم لوگ کام کریں گے وسائل نہیں ہوں گے تو کام کہاں ہوگا ماظرہ سے ایک بات یہ بھی ساتھ رس کرتا چلو یہیں گفتگو سمیٹ بھی لیتا ہوں ہماری ترجیحات کا مسئلہ آ گیا ہماری ماظرہ سے ترجیحات درست نہیں ہم نے مدارس کو مضبوط کرنا خدا نہ خاصتہ دیکھی ایک کمرہ اور اس میں آگ لگ جی بچے مویشی چار پائیوں ہوں تو پہلے کیا کریں گے پہلے ہم بچوں کو نکالیں گے پھر اس کے بعد مویشی یہ پھر چار پائیوں تقادہ تھا ہم دینی مدارس کو مضبوط کرتے لیکن ہم نے جن لوگوں کو مضبوط کیا وہ آپ لوگ بھی جانتے قوال ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں سارے وسائل یہ لوگ ہم سے لے گئے اور مدارس کے ساتھ وہی سال میں ہم لوگ ایک کھال دیتے ہیں اور اب تو کھال کا بھی جو حال ہو گئے پچاس روپے کی یا سو روپے کی اس سے اوپر اس کا ریٹ بھی نہیں اگر ممکن ہو تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے جو مدارس ہیں ان کے ساتھ ان کی مدد ان کے ساتھ دستِ احتام اندراز کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے جزاک اللہ کھانا چلے میں تھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم کھانا لگو خود جاندہ انام ہے ماشاءاللہ